تو کیسے آر بی آئی کی گائیڈ لینج جو نہیں آئی ہے وہ کیا ہے جو عام اور خاص آدمی کو بتائی جارہی ہے کہ فور ون نائن اور فور ٹونٹی لگے گی ساتھیوں سب ساتھیوں میاں مردیب قادیان نمست پرنام سلام علیکم ساتھ سریعہ کال جائے مسیقی رام رام جی جائے ماتا کی جائے ان جائے وارد جائے سسرہ آلواروں کی ساتھیوں آپ کا سواگت ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھیوں آج ہم بات کریں گے کہ آر بی آئی کی کیا گائیڈ لینج آئی ہے کہ اگر آپ کا کوئی انسیکیور لون ہے یا سیکیور لون ہے وہ بھرا نہیں جا رہا ہے تو کیسے آر بی آئی کی گائیڈ لینج جو نہیں آئی ہے وہ کیا ہے جو عام اور خاص آدمی کو بتائی جارہی ہے کہ فور ون نائن اور فور ٹونٹی لگے گی ساتھیوں سب سے پہلے تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پیسے دے دیں نئی پیسے ہیں تو راؤ کے تو گرہ تو کیا کرے گا دنیا کا کوئی گرہ درتی بے آگے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ آپ کا سب سے پہلے سیبل خراب کریں گے سیبل کیا بیماری ہے بھئی نبے کے دسک میں پچاس کے دسک میں بھی لوگوں کے لون ہو رہے تھے اس ٹیم تو سیبل نام کی کوئی چیڑیا تھی نہیں کچھ ٹیم سے سیبل آیا ہے سیبل کام کیسے کرتا ہے سیبل تین سو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور نو سو تک جاتا ہے مطلب اگر کسی آدمی نے جندگی میں کبھی کوئی لون نہیں لیا تو اس کا سیبل آئے گا مائنس تین سو اور اگر اس کا میکسیمم بھی ٹائم پہ دیتا رہا جتنے بھی آج تک اس نے لون کروائے ہیں کوئی بھی آج تک ایک بھی ڈیپورٹ نہیں ہوا تو میکسیمم جا سکتا ہے نو سو اور نو سو امردیب کا دیان نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا جب تک بینکنگ کو میں سمجھ رہا ہوں نو سو میں نے کسی کا آج تک نہیں دیکھا آٹھ سو ستہ اور آٹھ سو پچھتہ آٹھ سو سی یہ بہت زیادہ ہے اگر آپ کا آٹھ سو پلس بھی سیبل سکور ہے تو ہر بینک اور ان بی ایپ سی کمپنی پلک پاورڈے بچھائے بیٹھیں آپ کے لیے آپ کو لون دینے کے لیے پر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اوپو کا فون لے لیا دس جار رپے کا اور آپ نے اس کے ٹائم لی پیسے دے دیئے پھر آپ نے کوئی فریج لے لیا دس پندرہ جار رپے کا یا کوئی ونڈو ایس جی لے لیا اس کے ٹائم لی پیسے دے دیئے اور آپ کا سیبل بہت اچھا ہو گیا آٹھ سو پچاس ہو گیا اور آپ پچاس کروڑ رپے کا لون لینے کے لیے چلے جاؤ کوئی یار میرا تو سیبل اتنا اچھا ہے میرے کو لون دو سیبل میٹر کرتا ہے سیبل ہمارا کریکٹر سٹیکیٹ ہے قسم کا چریتر پرمان پتر ہے فائنینسل کریکٹر کا سٹیکیٹ ہے پیسے کا چریتر پرمان پتر ہے یہ ہمارا ویوار بتاتا ہے ہماری نیت بتاتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ دس بیس جار رپے کا لون لے کے سیبل بہت اچھا کر لیا تو ہمیں پچاس کروڑ رپے کا لون مل جگا پانسو کروڑ رپے کا بھی لون ملتا ہے بٹ اور بھی فیکٹر ہوتے ہیں جو اس کو پرباویت کرتے ہیں بھائی کسی آدمی کا سیبل اچھا ہے اب اس کی آئی ٹی آر کیسی ہے انکم ٹیکس ریٹن کتنی برتا ہے اور اس کی بینک سٹیٹمنٹ کیسی ہے بیسے کا لینے دین اس کا کیسا ہے یہ تو ویوار ہو گیا ان سبھی چیزوں کے اوپر بینک یا ان بی ایپ سی کمپنیٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس آدمی کو کتنا لون دیا جائے گا اب اگر کسی آدمی نے پہلے کوئی لون لیا اور اب پچھلے تین سال سے کوئی لون ہی نہیں لیا تو اس کا سیبل دبارہ سے مائنس تین سو شو کرے گا مطلب یہ ہوا اگر کسی نے جنم سے آج تک لون نہیں لیا تو مائنس تین سو جیسے جیسے لون لے کے ریپیمٹ کرتا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا اگر لون پہلے بہت سے لیے لیکن پچھلے تین سال میں ایک بھی لون نہیں لیا تو پھر وہ دبارہ مائنس تین سو سے سٹارٹ ہو جائے گا تو ساتھیوں سب سے پہلے تو ایک چونی چھاپ لوگوں کو نوٹس دکھا کے دمکا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں کہ اب فور ون نائن اور فور ٹونٹی لگے گی جس نے بھی پیسہ نہیں دیا آر بی ای کی گائیڈ لائنس آ چکی ہے ایسے لوگوں کو نوٹس ایسو کر رہے ہیں ایک چونی چھاپ کے پاس ایک منعے میں لگ بگ تین سو کلائنٹ بینک تیا ان بی ایپ سی کمپنی اس کو دیتا ہے بھائی ان تین سو آدمیوں سے ریکاوری کرنی ہے ایک منعے کے اندر اب ان بھی غمانگوں کی کوئی سیلری تو ہے نہیں یہ چونی چھاپ کمیشن پہ کام کرتے ہیں بینکنگ کی بحثہ میں اس کو انسینٹیو بولتے ہیں اب یہ خود سے ہی وکیل بن رہے ہیں خود سے ہی تھانے دار بن رہے ہیں خود سے ہی آپ کے پاس فون کر رہے ہیں تیسے جاری کورٹ سے بول رہا ہوں ارے سارے دیس کے کسی بھی وکیل کے پاس چاہے وہ لوگر کورٹ میں پریکٹس کرتا ہے چاہے وہ مانیت سپرنگ کورٹ کے اندر پریکٹس کرتا ہے اس کے پاس ایسے کوئی رائٹس کوئی دکار نہیں ہے کہ وہ ٹیلی فونکلی آپ کو ڈرائے یا دھمکائے وہ بینک یا ان بی ایپ سی کمپنی کا ایڈوکیٹ جو ہے وہ نوٹیس ہیشو کر سکتا آپ کے پاس کارن بتاؤ نوٹیس یا ریکال نوٹیس جس کو بولتے ہیں وہ نوٹیس ہیشو کر سکتا ہے ٹیلی فونکلی آپ کو کوئی بکواس نہیں کر سکتا اگر کوئی ایسا کر رہے ہیں تو سمجھ لو وہ وقیل نہیں ہے وہ چوننی چھاپ ہے اور اگر آپ کے پاس کسی انسپیکٹر کا فون آ رہا ہے دلی سے فون آ رہا ہے کرائیم برانس سے آ رہا ہے یا انہیں کہیں جہاں سے آ رہا ہے تو سمجھ لو سو پرسنٹ چوننی چھاپ کا فون ہے کیونکہ ہمارے دیس میں پولیس کا کام لو اینڈ اوڈر کو مینٹین کرنا ہے قانون ویبستہ کو بناائے رکھنا ہے نہ کہ کسی بھی بینکیاں ان بی ایف سی کمپنی کی ریکاوری کر کے دینے گا ہمارے دیس میں لگ بگ چھے کروڑ آدمیوں کے لون ڈیپورٹ ہوئے ہیں اور ہمارے دیس کی سارے دیس کی جلوں کی کپیسٹی چھے لاکھ بھی نہیں ہے جو کی لگ بگ ساری بری ہوئی ہے اگر ان چوننی چھاپوں کی بات سچ ہو اور سب کے اوپر ووٹ ٹونٹی لگے اور سب کوئی جیل کا پرافدان ہو اور سارے ہی جیل میں جائیں گے تو میں کہہ رہے ہیں اگر ان کی بات سچی بھی ہے تو چھے کروڑ آدمیوں کو بند کھا کریں گے ساری دنیا کی جیل کی کپیسٹی بھی اگر ملا دی جائے تو بھی وہ چھے کروڑ آدمیوں کو بند کرنے کی نہیں ہے چھے کروڑ آدمیوں کو سرکار کھوائے گی کہاں سے یہ تو ٹوٹل بکواس ہے یار لوجک ہی نہیں ہے خود ہی نگڑ ہو جائیں گے چھے کروڑ آدمیوں کو اکھرچہ کتنا ہوگا تو یہ ایسے چونی چھاپ لوگوں کو سائیکلوجیکل پریسر میں لیتے ہیں منو ویگیانک دباؤ میں لیتے ہیں اگر کوئی ایسا ایڈووکیٹ کا نوٹیس آپ کے پاس آ رہا ہے یا ایڈووکیٹ کا نائنٹی نائن پرسنٹ تو فیک نوٹیس بھیجتے ہیں فیک نوٹیس دیسنٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھ لیں پھر بھی اگر جینوان لگ رہا ہے تو ای کورٹ لوڈ کر لیں اپنے فون میں ای کورٹ لوڈ کر کے چیک کر لیں آپ کے اوپر کیس ہوا بھی ہے اگر کوئی ایڈووکیٹ کا فون آ رہا ہے تو سمجھ لو وہ چونی چھاپ ہے وہ جو عمردیب کادیان نے بتایا تھا کسی انسپیکٹر کا تھانے دار کا پولیس وائلہ کا تو سمجھ لو چونی چھاپ ہے بکھاری زیادہ تر یہ تیس جاری کورٹ کا نام لے کے لوگوں کے پاس فون کرتے ہیں کرائیم برانچ کے انسپیکٹر دلی کے بڑھنے کے فون کرتے ہیں اور جب سے عمردیب کادیان آیا یوٹیوب پہ جل جل آ چکا ہے ان چونی چھاپ کو کا یمراجی عمردیب کادیان ان کا سارا بانڈا بھوڑ رکھا ہے امنا اب اکمانگ ہوگا اب یہ جیادہ تر ادر سٹیٹ کا نام لے کے فون کرنے لگے ہیں کیونکہ عمردیب کادیان نے سارا بانڈا بھوڑ دیا ہے پر آپ ایک بات سمجھ لیں کسی بھی سٹیٹ کا نام لے کے چاہیے فون کر رہے ہیں کسی بھی ایڈوکیٹ کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس فون کریں کسی بھی پولیس وارے کے پاس ایسے کوئی پاور نہیں ہے چاہیے وہ کونسٹیبل ہے چاہیے وہ کتنے بھی بڑے سطر کا عدیقاری ہے کتنا بھی بڑا اوفیسر ہے پولیس کا اس کے پاس کوئی رائٹس کوئی عدیقار نہیں ہے کسی بھی بینک یا این بی ایف سی کمپنی کی ریکاوری کر کے دینے کے پہلی بات تو ایسا کبھی بھی آتا نہیں پر ایک دو جار پانچ جار میں کوئی ایسا ایک آدھا بے اقلا پولیس آڑا ہے جو خاص طور پر کوئی چھوٹا کونسٹیبل وغیرہ ایسا کام کرتے ہیں اگر آپ کے گھر مکان دکان بیکٹری کار کھانے پہ آ رہے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا کے ایس ایس پی صاحب کے پاس سدھی اس کی شکایت کریں ان کو نانی یاد آ جائے گی یہ پیسے لے کے اپنے پد کا درپیوگ کر رہے ہیں ان کی جو وردی ہے جو یہ ڈریس ہے وہ کھنٹی پہ ٹنگ جائے گی تب ان کو پتہ لگے گا ویسے تو دس جار میں سے شہدے کی ایسا پولیس آڑا بیکلا ہوگا جو اپنے پد کا اتنا زیادہ درپیوگ کر رہے ہیں نہیں تو پولیس جو ہوتی ہے وہ بھی پہلے کانون کی پڑھائی پڑتی ہے اس کے بعد اس کو پولیس منایا جاتا ہے ایسے کسی کو پولیس میں چاہے وہ کونسٹیبل بھی ہے اس کو پتہ تو ہے کہ بھائی اگر گیار کانون ہی کام کرے گا تو اندر جائے گا ارہ بھائی یہ تو ڈیموکریسی ہے ورلڈ کی سب سے بڑی دنیا کا سب سے بڑا لوگ دنٹر ہے یہاں تو ڈی جی بی صاحب بھی اندر چلے گئے تھے راٹور صاحب اندر نہیں رہے جو ڈی جی پی راٹور تھے وہ اندر نہیں رہے ڈی جی پی ہوتا کون ہے ساری سٹیٹ کا سب سے بڑا پولیس وڑا جب وہ آدمی اندر جا سکتا ہے تو یہاں کوئی نہیں ہے کانون سے اوپر کچھ نہیں ہے ڈرے گا بھائی نہیں دو ترے کے نوٹس کو کبھی بی وائد نہ کریں ایک وان تٹی ایٹ چیک باؤنس کے کو دوسرا اگر سرپیسی ایکٹ 2002 کے ایک وارڈنگ نوٹس آر ہے اس کو کبھی بھی اڑکے میں نہ لے کبھی بھی اگنور نہ کریں اگر آپ کے پاس سرپیسی ایکٹ کا نوٹس آر ہے 32 کا 34 کا اس کو کبھی اگنور نہ کریں نہیں تو اپنی مکان دکان جمین جداد بیکٹری کار کھانا سکول کولیج بنگلہ کوٹی یا شو روم جو بھی آپ نے موڈگیج کر کے گریوی رکھ کے رہن رکھ سے ان سے پیسہ لیا ہے آپ اس سے آدھو بیٹھیں گے جیسے ہی آپ کے پاس ایسا کوئی نوٹس آر ہے تو ترنچ پرباؤ سے legal advice لے legal advice لے کے کانونی روپ سے آپ اپنی property کا بچاؤ کر سکتے ہیں سرپیسی ایکٹ ہے یا کوئی بھی ایکٹ ایسا ہے نہیں آسکتا ہمارے دیس میں جو عام آدمی کے جو rights جو ہیں جو fundamental rights ہیں جو سویدان نے آپ کو ادھکار دیا ان کو ختم کر دے یا ان کو delete کر دے ساتھ جب بھی ایسا کوئی نوٹس آر ہے ترنچ پرباؤ سے legal advice لے اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑنا چاہتے ہیں یا personal meeting کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا loan دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا loan سے related جو بھی documents آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے personal meeting کر سکتے ہیں پرسینی اڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی ڈوائی لے سکتے ہیں پھر آپ کا loan دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا آپ کے پاس سرفیسی ایک ٹو تاؤزن ٹو کے اکورڈنگ نوٹس آیا تھرٹین ٹو کا تھرٹین بور کا سیمبولک پجیسن کا فیزیکل پجیسن کا ڈی ایم صاحب کا یا وان ترٹی ایٹ نیگوشی ایپل انسٹیومنٹ ایک ٹیٹین اٹی ون کا پیمنٹ ان سیٹلمنٹ ایک ٹو تاؤزن سیون کا یا رکان نوٹس آیا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹس آیا ہے جو بھی آپ کے پاس لوگوں سے ڈاکومنٹس ہیں وہ سب ہی دیکھیں آپ میرے سے پرسنل ایمٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونک لی بھی ایڈوائی لے سکتے ہیں ہمارے چاہت جنہے کیا پروسس ہے آپ کے سکرین پہ کامیٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آئے ہو آئے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون پور اس نمبر کو سیو کر کے وٹس اپ میزیج کریں ترنچ پرباو سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لی جوڑ سکتے ہیں پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جوڑ سے مل کے نعرہ لگائیں گے جائج سزرال وارو کی